تو یہ جو اس قسم کی چیزیں میڈیا پر لائی جاتی ہیں قیامت آرہی امام میڈی آنے والے ہیں دجال آرہ دجال جائر ہونے والے ہیں حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم یہ علامات ظاہر ہو گئی لہذا امام مہدی بس ابھی بس آئی آئے اس بارے میں ایک اصول اور ذاقتہ بہت اچھی طرح سے ذہن میں رکھی ہے ایک اصول ذاقتہ قائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے متعلق جتنی بھی پیشکوئیاں کی ہیں یا جتنی بھی خبریں دی ہیں مستقبل میں جن کا ظہور ہوگا ان کے بارے میں کوئی تاریخ کوئی صدی کوئی دن متعین کر کے نہیں بتایا اور نہ ہی صحابہ کرام نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ حضرت مہدی آئیں گے تو ہمیں بتا دی لیے کہ کب آئیں گے یعنی اس کا دن تاریخ بتا دی لیے صحابہ نے یہ سوال کیوں نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو بلا ضرورت سوال کرنے پر پابندی تھی کہ جتنا بتا دیا جائے اس پر اپنی استطاق کے مطابق عمل کرو سوال پوچھ پوچھ کے اس میں اضافے نہ کرو حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال سے اس قدر غضبناک ہوتے تھے کہ بساوقات صحابہ کرام بہت سے ایسے سوال بھی نہیں کر پاتے تھے جن کی ضرورت تھی اس خوف سے کہ کہیں ہم تو یہ سمجھ رہے کہ ضرورت ہے اور حقیقت میں ضرورت نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر غضب نہ آ جائیں آج خود کریت کر کے پوچھ پوچھ کے ایسی باتیں جن کی شریعت میں زیادہ ان کے بارے میں بہت وضاحت نہیں کی غز غز کے اس میں پھر اس کے جو فسادات ظاہر ہوتے مثال کے طور پر پیشگوئی کر دی فلا تعریف کو امام میدی آنے والے نہیں آئے اس ساری کتابیں جو اس موضوع پر لکھی گئی تھی لوگوں کو ان سے بھی اور ان کے مصنفین سے بھی اعتماد اُڑ جاتا ہے اور بعض لوگوں کو حدیثوں سے اعتماد اُڑ جاتا ہے سمجھنے بات ہے حضرت مہدی کی بشارت دین بس ہمیں یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ ایک نہ ایک وقت ہوگا جس میں حضرت مہدی دنیا میں آئیں گے جب آنے کا ٹائم ہوگا تو ہمارے مشورے سے نہیں آئیں گے آئیں گے اور اللہ ان کے ورحق ہونے کے دلائل دنیا پر قائم فرما دے گا ہمیں یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے پہلے اس زمین پر نازل ہوں گے یہ یقین کرنا ضروری ہے ہمارے عقیدے کا حصہ ہے دن تاریخ مہینہ سال کیا ہوگا آپ سے ایک سال بعد دو سال بعد پیس سال بعد یا ایک ہزار سال بعد اس کے بارے میں ہمیں معلومات برو بھائی نہیں حدیث میں قرب قیامت میں خوراسان سے ایک لشکر نکلے گا جو حضرت مہدی کے ساتھ ملے گا اور اللہ اسے دنیا پہ غلبہ تا فرمائے گا خوراسان افغانستان کا عیرہ اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ لڑائی ہو رہی ہے مجھ سے آگے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ وہی مرادیس ہے کیونکہ خوراسان ہے اور پوری دنیا سے جنبی ہو رہی ہے باون ترپن ملک اکھٹے ہو کے پٹ رہے ہیں الحمدللہ کیا خیال ہے غلط تو نہیں کہہ رہا باون ترپن ملک سارے ملکیں تاریخ میں کبھی اس طرح سے مار نہیں خواہی اتنے سارے کافروں نے ملکیں جس طرح سے اب پٹائی ہو رہی ہے تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیا یہ بلکہ بلکہ کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہوتے ہیں کہ یہی بولشکر ہے لیکن یہ دعویٰ کرنا بھی درست نہیں ہے یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں بس اتنا ہی ماں رکھنا کافی ہے کہ خراسان سے لشکر اٹھے گا اب وہ یہی ہے یا ان کے بعد کوئی اور ہوگا یا اللہ ہی بہتر جانا ہے این ممکن ہے یہی ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نہ ہو بلکہ اس کے بعد کوئی اور کوئی اور لشکر ہو جس چیز کو اللہ کے نبی نے یقینی طور پر میان نہیں فرمایا اس کے بارے میں تجسس کرنا اس سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے قیامت کب آئی گی ہمیں اطلاع نہیں ہے اتنا پتائے کہ آئی گی قیامت سے پہلے کیا نشانیاں ظاہر ہوں گی ہمیں وہ معلوم ہے کہ نشانیاں یقیناً ظاہر ہوں گی مگر کس وقت میں دن تاریخ متعین کر کے ہمیں کسی نشانی کے بارے معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا کہ یہ قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا دن کھائے گا کہ لوگ جب رات کا وقت ہوگا بس طرح میں جا کے سو جائیں گے حدیث کا مفہوم ہے صحیح حدیث ہے یہاں تک کہ رات کا وقت جب مکمل ہوگا لوگ صبح صادق کا انتظار کریں گے لیکن صبح صادق نہیں ہوگی صبح نہیں ہوگی لوگ تھک جائیں گے دیکھیں یہ کیسی نشانی ظاہر ہوگی جو سائنس کو آجز کر دے گی کیونکہ سائنس موجزوں کا انکار کرتی ہے سائنس دان جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لوجک ہوتی ہے لوجک ہوتی ہے وہ نہیں مانتے کہ بغیر باپ کے بھی بیٹا پیدا ہو سکتا ہے حدیث سا کو اللہ نے پیدا کی وہ نہیں مانتے کہ آج میں جانے کے بعد بھی کوئی زندہ بچ سکتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچایا وہ نہیں مانتے کہ مردہ جب ہڈیاں اس کی ہڈیاں زمین میں گل سڑکے ختم ہو جائیں گی تو وہ دوبارہ زندہ ہو کے انسان بن سکتا ہے وہ اس کے ملکی رہے ہیں اللہ رب العزت نے جہاں پہنمروں کے ہاتھوں بہت سارے موجزات ظاہر کیے یہ بتانے کے لئے کہ لوگوں کی نظر اسباب سے ہٹ جائے اور مسبب الاسباب کی طرف سے لی جائے یہ ایک اہم بحث ہے کہ آج ساری خرابی بربادی ہی اسی بنیاد پر ہے کہ لوگ ہر چیز کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں ہر چیز کو جوڑ دیتے ہیں اسباب سے جس سے دنیا میں فساد ہو رہا ہے اب آپ اگر اسباب سے ہر چیز کو جوڑ دو گے تو ظاہر ہے جو چوری اور ڈکیتی کرتا ہے وہ پیسے زیادہ کمالیتا ہے اور جو بچارہ ریڈی لگا رہا ہے یا موچی بن کے بیٹھا رہا ہے محنت مصدوری سے وہ کم کمالے کیا خیال ہے بھی ایک بات تو یہ نمبر دو جو چوری ڈکیتی کر کے زیادہ کمالے تو اس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا اور ساری دنیا کے ماہرین کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو وہ اپنی خواہشات کی تکمیل زیادہ اچھی طرح سے کر سکتا ہے ہر چیز پیسوں سے آتی ہے کیا خیال ہے بھئی اور جو خواہشات کی تکمیل اچھی طرح سے کر لے سکون اور اکمنان بھی اسی کو حاصل ہوتا ہے تو یہ سارے بند باندے ہوئے ہیں اسباب کے پہلے یوں ہوگا پھر یوں ہوگا پھر ایسے ہو لہذا جب ان اسباب کی طرف ہم نظر کرتے ہیں تو پھر اللہ کا اعتماد توقل اللہ ہی ہے جو پیٹ بھرتا ہے اللہ ہی ہے جو شکون دیتا ہے یہ سب باتیں خضول قسم کی معلوم ہونے لگتی ہیں سبر میں آرہی ہے وہی بات آپ حضرات کے یہ نہیں آرہی ہے آرہی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ جو مولئیس لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ کچھ سمجھ جانے والی باتیں نہیں اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دمان کلوا کے بٹھا دے کیوں گے اسے بیسی دیتا ہے رہا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کی خیطہ کر لیا تو وہ لوگ کہتے ہیں تو چلو ایک آت دفعہ ہو گیا وہ ہو گیا یہی تھوڑی ہے کہ مجھے بھی اللہ میں بھی اللہ پہ توقل کروں گا تو مجھے بھی ملے گا یہ توقل اللہ پہ اعتماد اللہ کی طرف نظر مال کمانے میں شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کا خیال کرتا یہ ساری کے ساری باتیں ایک سائنٹسٹ کی نظر میں حضور اور لایانی اور لغم اور بیکار ہے سمجھ رہے ہیں بھئی بات کو اگر آپ میرے صاحب دیں گے نا گردن ہلائیں گے ہاں ہوں کہیں گے تو میں سمجھ رہا ہوں برنہ میں یہ سمجھ رہا ہوں میں ٹی وی میں آ رہا ہوں ٹی وی میں بند آ رہا ہوتا ہے بس بار بیٹھ کے لوگ چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آیا تو تبدیل کرو بٹن ڈبا کے بوسرے مولی صاحب لیا ہو یہ والے اچھے نہیں لگ رہے ہیں آج دنیا جو ہے نا وہ سائنس کی دنیا ہے اتنی ترقی کی ہے ہم یہاں بٹن ڈباتے ہیں پنکھا ادھر گھومنا شروع ہوتا ہے سائنس دان کہتے ہیں دیکھو یہ خود سے نہیں ہو رہا یہ کسی سبق کے بغیر نہیں ہو رہا یہ بٹن ڈبے گا کرنٹ جائے گا الیکٹرون حرکت میں آئیں گے گھومیں گے وہ تکر مارتے مارتے ادھر تک پہنچیں گے مقناطیسی لہریں پیدا ہوں گی اور مقناطیسی لہروں کی یہ خاصیت ہے کہ جب وہ لہریں پیدا ہوتی ہیں تو وہ ظاہر ہے نیچے لوہا ہے وہ گھومنا شروع کر دے گا گھومیں گا تو ساتھ میں پر لگا دیا انہوں نے وہ پر بھی جب گھومیں گے اور پر کو تھوڑا سا ٹیڑا کر دیا تو وہ گھومیں گے ہوا کو کٹیں گے اور ہوا نیچے آئے گی اس میں کون سی ایسی گھولانے میں بھی بڑھتے ہیں کہ سارا اسباب کے تحت ہو رہا ہے اسباب سے اٹھ کے کچھ بھی نہیں ہو رہا وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو گھڑلی زمین میں ڈالی جاتی ہے اور اس سے جو ترہ ترہ کے درخت پیدا ہوتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ان کی لوجک ہے زمین میں نیٹروجن ہے کھار ہے مٹی ہے پانی ملکے نیٹروجن پیدا ہوتی ہے نیٹروجن پیدا ہوگی تو وہ جب بھی گھڑلی میں جائے گی تو یہ ہوگا جب اس سے ترہ نکلے گا ہی نکلے گا صحیح ہے نا وہ سارا پروسس جو بائیلوجی میں پڑھا جاتا ہے زائی گوڑ بنتا ہے پھر یہ ہوتا ہے پھر وہ پھر نکلتی ہے یہ ہوگا نہ ہونے پر تاجب ہونا چاہیے کہ زمین میں گھڑلی ڈالی تو درخت پیدا کیوں نہیں مورا ہونے پر کوئی تاجب نہیں ہونا چاہیے سب ایک لوجک کے تحت ہو رہے ہیں لہذا وہ ہر چیز پر ایک پروسس اور لوجک کے تحت لاکے اللہ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں اور اگر اللہ کے وجود کو مانتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں بس اس حد تک مانوں کے کسی خالق نے یہ چیزیں بنائی ہیں اس اللہ کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے اس اللہ کے اعتماد توقع کرنا اپنے تمام کاموں میں اس کی طرف نظر رکھنا ان تمام چیزوں کی چندہ ضرورت نہیں سمجھیں مرکو ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خالق نے اس دنیا میں ہر ہر چیز کو اور سباب سے ہی جوڑ دیا ہے اگر یہ کہا جائے کہ پیغمبر ایک لاکھ چوریس ہزار پیغمبر صرف اس غلط نظریہ کی اصلاح کے لئے آئے ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی یہ نظریہ ہی غلط ہے یہاں ایک بہت بڑی بھول ہو رہی ہے انسان سے بہت بڑی بھول ہو رہی ہے وہ غلط انسان یہ غلط کر رہا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ دنیا کی یہ چیزیں اسباب سے جڑی ہوئی ہیں تو وہ یہ ذہن سے اس کے بعد نگل جاتی ہے کہ جو اتنے بہترین اسباب سے ایسے ایسے اسباب سے اتنے بہترین نتائج پیدا کر سکتا ہے وہ بزاتے خود اسباب کا غلط نہیں ہے برنہ وہ ان اسباب کو اس نے کس سبب سے پیدا کیا اسباب پیدا کرنے کے لئے بھی تو کوئی سبب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے دیکھو کمپیوٹر میں آپ ایس کا بڈن دباتے ہیں اے کا بڈن دباتے ہیں اسکرین پہ اے لکھ کر آ جاتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا تو یہ ایک اسباب کے تحرے ہو رہے نہیں ہو رہا لیکن کیا ان اسباب کو جوڑنا یہ جو سوفیر ڈالا گیا کمپیوٹر میں اس ڈالنے کے لئے کسی اور سبب کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی انسان کو یا ایسے سوچا اور بن گیا نہیں آری سمجھوں گا یا خود سے سوچا کسی نے اور ظاہر ہے جب پہلی دفعہ کیلگویٹر ایجاد دیا گیا پلاسٹک کو بٹن بٹن جھوڑ کے بنا دیا گیا پھر سوچتے رہے سوچتے رہے اس سے جدید چیز اس سے جدید چیز تو ہر چیز کو مختلف مراحل سے گزار کے بنایا گیا ہے پہلا مرحلہ جس سے انسان آغاز کرتا ہے اس میں انسان کی اپنی طاقت اور قدرت کا دخل نہیں ہوتا اس کے لئے ضروری ہے کہ کوئی ایسی طاقت بغیر کسی سبب کے چیزوں کو پیدا کر دے جو چیزوں کے پیدا کرنے اور بنانے میں اسباب کی محتاج نہیں ہے بات ذرا ٹیکنیکل قسم کی ہے تھوڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے آج کل ایک سائنسدانوں کا نظریہ ہے اکثر اسکول کی کتابوں میں میرے خیالے پڑھائے بھی جاتا ہے کہ یہ جو کائنات بنی ہے نا یہ ایک زبردست دماغے کے ساتھ بنی ایسے ہی ہے نا دماغا ہوا تھا اس سے یہ سب چیزیں ٹوٹ کے علیدہ ہوئیں علیدہ ہو کے زمین جو ہے وہ سورت سے ٹوٹ کے علیدہ ہوئیں پھر سورت سے گھر گھومنا شروع کر دیا چاند زمین سے ٹوٹ کے علیدہ ہوا اس نے زمین کے گھر گھومنا شروع کر دیا تو ایسے گھومتے گھومتے پورا کہکشائیں بن گئی کروان کوئی یہ کہکشائیں ایک دوسرے کی گھومنے ہی اور کسی اور کہکشائیں گھومنے ہی ایسے گھماں دیا سب تو یہ نظریہ کیوں بیان کیا جاتا ہے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ دنیا کسی لوجک کے تحت بوجود میں آئے گی کہ جب دھماکہ ہوگا جب دھماکہ ہوگا تو دھماکے سے چیزیں حرکت میں آتی ہیں کیا خیال ہے سارے سائنسدان اس پر متفق ہیں کہ دھماکہ ہوگا تو چیز حرکت کیونکہ آواز کی لہریں پیدا ہوتی ہیں وہ لہریں ٹکراتی ہیں تو چیزوں میں حرکت بھی پیدا ہو جائے یقین نہ آئے تو ایک دھماکہ کروال ہے سب ہل جائیں گے ٹھیک ہے اللہ نہ کرے کہ دھماکہ ہوگا لیکن اب تو شب برات کا پٹاکہ پھٹکے بھی لوگ بیچارے ہل جاتے ہیں دھماکے اتنے سلوے ہیں کہ پٹاکے سے بھی دھماکوں کی جہنا وہ وہم ہونے لگتا ہے کہ کوئی بم تو نہیں پٹا اب جو ہے انہوں نے یہ لوجک بیان کی کہ دھماکہ ہوا تھا اور یہ زمین ٹوٹ کے علیدہ ہو گئے پھر جب علیدہ ہوئی ہے تو مادہ میں ایک اللہ نے خاصیت رکھی ہے کہ اس میں کشش ہوتی ہے ایک دوسرے کو کھیچتا ہے یہ تو ہم ایک دوسرے سے اس لئے نہیں چپک رہے کہ یہ جو زمین نے ہم کو کھیچاوا ہے اپنی طرف کہ زمین نکال دی جائے تو ہم دھرام سے ایک گوگرے سے مل گئے ہیں بڑا مکناتیس جب موجود ہو تو چھوڑے مکناتیس اثر نہیں کرتے تو اب یہ سب چیزیں جب علیدہ ہوئی ہیں تو دھماکے کی رفتار چونکہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ یہ بہت بھور چلی جائیں اتنا دھماکہ تھا کہ ایک دوسرے کی کشش سے باہر نہیں جا سکی ہیں چیزیں ٹھیک ہے نا لہذا ایمک لوجک کے طرح پر یہ ایسا دھماکہ ہو سکتا ہے دھماکہ جب ایک ترتیب سے ہوگا تو یقیناً بہت زیادہ چیزیں ایک دوسرے سے دور بھی نہیں جائیں گے اس کی مثال ایسے جیسے چھوڑا سا مم پڑھے تھوڑا سا ہم گھل جائیں کہ دائیں بھائیں ہو جائیں نہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایٹم مم پڑھ جائے اللہ نہ کرے تو ایسا بلکہ پھر تو شاید موقع ہی نہ ملے بھاگ میں کا زوردار دھماکہ ہوگا جتنا زوردار دھماکہ ہوگا اتنا زیادہ ہلے گا اتنا ہی ایک دوسرے سے دور بھی ہو جائیں گے تو اب وہ سائزان یہ کہتے ہیں کہ دھماکہ چونکہ بہت زیادہ زور سے بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں یعنی زمین جب سورج سے ٹوٹی تو اتنا دور نہیں چلی گئے کہ سورج کی کشش سے ہی باہر نکل گئی اور اتنا ہلکا بھی نہیں تھا کہ تھوڑا سا علیتہ دور جا کے دوبارہ اس سے ٹکڑ آ گئی سمجھ رہے ہیں بلکہ ایک کنارے پر جا کر اس نے گھوننا شروع کر دی سمجھ میں آتی یہ بات بھئی اگر واقعی اس قسم کا ٹیکنیکل دھماکہ ہو تو یہ ایک لوجک کے تحت آتی یہ بات کہ اس کے یہ اثرات ظاہر ہوں گے لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال ہے جس کو سائنسدان پی جاتے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ کیا دھماکے میں بزاتے خود روح ہے جسم ہے جو اتنا سوٹ سمجھ کے ہو رہا ہے کیا خیال ہے کیا کوئی دھماکہ خود سے کوئی اگر تو دھماکے میں بیچار دھماکہ تو ہوتا ہی ناسمجھ ہے تب ہی تو ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں ہونا نہیں چاہیے دھماکے کی ناسمجھ کی سب سے بڑی طریقی یہ ہے کہ جہاں ہونے چاہیے وہاں ہوتے نہیں ہیں دوسرا اتنا اتنا سمجھدار دھماکہ کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے زمین کو کتنے کلومیٹر دور لے کے جانا ہے چاند کو پھر زمین سے توڑ کے کہا لے کے اس ٹاپ لگا دینا ہے کہہ کشاؤں گے نظام تو کیسے بنانا ہے یہ تمام چیزیں تمام چیزیں اس بات کا تقاضہ کرتی ہیں کہ اس دھماکے کو پیدا کرنے والا کرنے والا دھماکہ پیدا کرنے میں کسی سبق کا مہتاج نہیں ہے وہ کن فیقون کی طاقت سے کام کرتا ہے ہر چیز کی ابتداء میں اگر آپ جائیں تو ماننا پڑے گا کہ اس چیز کا پیدا کرنے والا بغیر کسی سبق کے اس چیز کو بنایا ہے اس نے اس سے پہلے کوئی سبق نہیں تھا شاید میں نے پچھلے بیان میں یہ بات ذکر کی تھی ڈاکٹر حضرات میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں جان پڑتی ہے پڑتی ہے نہیں پڑتی ہے جب یہ جان پڑتی ہے تو جان پڑھنا کسے کہتے ہیں سائنس اس کی کیا وضعات کرتی ہے کہ زندہ ہو گیا ہو تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جب بچے کا دل حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے دل کی حرکت یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بے جان نہیں میں نے ان سے پوچھا کہ کون سا ایسا عمل ہے جس سے بچے کا دل حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے کیا ہوتا کیا ہے کافی عمر والے ڈاکٹر ہیں اس لئے کہ نوجوان ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ کچھانا کو فیوری پتہ ہی نہیں یا ڈاکٹروں کی رائے معلوم عمر گزار چکے ہیں کہنے لگے یہ آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ پہلی مرتبہ بچے کا دل کیسے دھڑکتا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کو دھڑکانے کے لیے دماغ سے کرٹ آتا ہے جو دل کو حرکت دیتا ہے سمجھیں اور دماغ سے کرٹ اسی وقت آئے گا جب دل سے خون دماغ کی طرف جائے گا دماغ میں جان جب ہی بڑھے گی اور دل سے خون اس وقت تک نہیں جائے جب تک دل دھڑکے گا نہیں دل سے خون اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک دل بولو بھائی دھڑکے گا نہیں دل دھڑکے گا نہیں تو دماغ حرکت میں آئے گا نہیں اور دماغ حرکت میں آئے گا نہیں تو دل دھڑکے گا نہیں تو یا تو ایسا ہوتا نا کہ جیسے جس کا دل بند ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر اس کو جھٹکے بھی دیتے ہیں وہ تو چونکہ باہر آ رہا بچارا پلک لگا کے کچھ بھی دے دو اس کو زہر دے دو یا جھٹکے دے دو جو نا لیکن ماں کے پیٹ کے اندر ہے اسے کیا دے ہوئی زندہ کرنے کے لیے اسے تو جب تک اس بچے کا اپنا دماغ حرکت میں آ کے دل کو آرڈر نہیں کرے گا چل رہی تو اس وقت تک دل چلے گا نہیں اور دماغ اس وقت تک آرڈر کرے گا نہیں جب تک دماغ میں جان نہیں پڑے گی خون نہیں پہنچے گا اس میں تو ان ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ آج تک یہ معاملہ کسی سائنس دان سے حل نہیں ہوا کہ پہلی مرتبہ بچے کے سینے میں دل کیسے دھڑتا ہے میں نے بتایا نا ہر چیز کی اگر آپ ابتدا میں جائیں گے تو ماننا پڑے گا کہ یہاں خالق کائنات اپنے ارادے سے سبب کے بغیر کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے وہ یہاں تو دل کو حرکت دیتا ہے کہ تُو چل جا جب ایک دفعہ بھی دھڑک گیا تو ایک سرکل موجود میں آ جاتا ہے ایک دفعہ بھی چل لیکن پہلی مرتبہ چلانا ہی وہ کمال ہے جس سے انسان آجز ہے اس کائنات کو اس خالق کائنات نے اسباب کی دنیا میں جوڑ دیا لیکن یہ جوڑنا اس کی علامت ہے کہ وہ خالق کائنات نے صرف اس کائنات کو جوڑا ہے اسباب سے لیکن وہ اس کائنات کو چلانے میں اس کو برانے میں اور ان اسباب سے نتیجہ مرتبہ کرنے میں خود کسی سبب کا محتاج نہیں ہے خود کسی سبب کا محتاج نہیں ہے دیکھیں اس کی بہترین مثال دنیا میں کوئی صدر یا وزیراعظم اپنے اختیارات تقسیم کرتا ہے لوگوں کو دیتا ہے تمہارا تم جو ہے نا بجلی کے ہو کئی ایسی کے بڑے ہو تمہارا کام ہے بجلی نہ دینا لوگوں کو کسی دمانے میں اس کے برکس ہوا کرتا تھا آج کھل یہ ہے تمہارا کام ہے وارٹر سپلائی کرنا تم وارٹر کے علاوہ ہر چیز سپلائی کرنا یہ اس طرح کی بہت سارے شوگیں ہیں جو حکومت نے تقسیم کیا ہوگی جو وارٹر سپلائی والے ہیں وہ ہوا سپلائی کر رہے ہیں کمال کی بات یہ نلکہ کھولیں ہوا آ رہی ہوگی اور جو کئی ایسی والے ہیں وہ آج کل جنریٹر کا کاروبار کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ بجلی تو ہم نے دینی نہیں ہے لہذا جنریٹر کا کام زیادہ زیادہ ابھی تک تو جنریٹر سے گزارہ کر رہے ہیں سی این جی بھی بند ہونے لگی ہے تھوڑے دنوں میں جنریٹر سے بھی جائیں گے ایک کام کر لیں تو زندگی میرے پاس لوگ آتے ہیں روتے ہیں بجلی کبھی گیس کبھی یہ فنان آئیے میں ان سے ایک بات کہتا ہوں میں کہتا ہوں کیا بجلی کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں ایک دفعہ ہمت کر لو میٹر نکال کے کچھرے میں پھیک دیں پھیک دو میٹر نکال کے گیس کے چولے سنرل مردن سب نکال کے پھر تین چار مہینے مجاہدہ ہوگا لکڑیاں لا کے جنا ہوگے اور مغرب ہوتے ہی اندھیرہ ہو جائے گا صحیح ہے نا تو میں نے کہا تین چار مہینے کے بعد جب اس محول کے عادی ہو جاؤ گے تو پھر جلدی سونے کی عادت بھی پڑ جائے گی صبح جلدی اٹھنے کی عادت بھی پڑ جائے گی اور اللہ کا بات ہے کہ سورج کی لوڈ شیڈنگ انشاءاللہ قیامت تک کبھی بھی نہیں سورج کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی تو اسی طرف آہستہ آہستہ ہم آ رہے ہیں میرے بھائی کافر جو ہے نا کافر یا وہ سائنٹسٹ جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے وہ دنیا کی ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیتے جبکہ خالق کائنات اس کائنات کو بنانے والا وہ یہ چاہ رہے کہ لوگ اس کائنات اس کے اسباب کی گتھیوں میں سلج کر مجھے نہ بھول گئے گئے جو مصبب الاسباب اس لیے اس خالق نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے اور ان کو موجزے بھی دیئے یہ بتانے کے لیے کہ بھئی دیکھو اگر اسباب سے سب کچھ ہوتا تو بوسیٰ کے ہاتھ میں لاتھی سامپ نہ بنتی عبرانی علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا تو وہ آگ سے زندہ نہ بچ مکلتے عیسیٰ ابن مریم بغیر ہاتھ کے پیدا نہ ہوتے اور یہ موجزے اور یہ کرامات قیامت تک ظاہر ہوتی رہے گی ان کا مقصد بنیادی کیا ہوگا کہ لوگوں کی نظر اسباب سے ہٹ کے مصبب الاسباب کی طرف سے لی جائے اور لوگ یہ نظریہ بنا لیں کہ خالق کائنات ان اسباب سے ہمارے کام بناتا تو ہے ان اسباب کے ذریعے لیکن وہ کام بنانے میں ان اسباب کا محتاج نہیں ہے لیانا اصل کی طرف نظر رکھو اصل کی طرف اور دن رات اس کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے مشاہدہ بھی ہوتا ہے جو چیز دولت کمانے کا ذریعہ ہوتی ہے وہی چیز گروبت کا سبب بن جاتی ہے جو دوا شفا کے لیے بنائی گئی تھی وہی دوا انسان کو بیمار کرنے کا سبب بن جاتی ہے جو خوراک زندہ رہنے کے لیے کھا رہا تھا وہی خوراک موت کے گھاٹ اتارنے کا سبب بن جاتی ہے جو سفر کامیابی کے لیے کر رہا تھا وہی سفر ناکامی کا سبب بن جاتا ہے اور آپ پیغمبروں کے معجزوں میں اگر غور کریں گے یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت عیسی یہ جو اصل میں یہ پورا میں نے تنہید بانتی ہے یہ بنیادی طور پر یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے قرب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیوں کیا نزول کے لیے ان کا انتخاب کیوں کیا اللہ نے جتنے پیغمبروں کے معجزے دی اگر آپ ان معجزوں کو غور کریں گے تو اس قوم میں اور ان معجزوں میں آپ کو مناسبت نظر آئے گی ایسے ہی نہیں دیتی حضرت موسیٰ کی لاتھی کو ساپ بنایا ہے حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا جا سکتا تھا جو عدد عیسیٰ کو دیا گیا مردوں کو زندہ کرنے والا لیکن یہ معجزہ حضرت موسیٰ کو نہیں دیا کیوں نہیں دیا حضرت موسیٰ نے فیران کے دربار میں جائے ہیں تو اللہ نے کیا فرمائے اللہ ٹھیک ہو زمین پر سام بن جائے گی یہ نہیں کہا کہ مردے کو زندہ کر رکم بیرزن اللہ کہہ گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پیغمبر کو بھی جو معجزہ دیا جاتا ہے وہ ایسا دیا جاتا ہے کہ اس قوم کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے کہ یہ معجزہ ہی ہے اس میں اسباب کو کوئی دخل نہیں ہے بنی اسرائیل میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان میں جادو گروں گر کی کسرت بہت زیادہ تھی اور جادو کا بہت زیادہ نباش تھا اور جادو گر اسی قسم کے توٹکے کرتے ہیں لاتھی کو ساپ بنا دینا کسی کو بندر شکلی بنا دینا جادو گر اس طرح بھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں وہ لوگ جادو کی حقیقت کوئی طرح سمجھتے تھے کہ جادو ہے کیا اگر ان کے سامنے ہی موجزہ دیا جاتا ہے مردے کو زندہ کرنے والا تو کہتے ہیں شاید کوئی ایسی ماجون کوئی ایسی دوائے جاتے کر لیو کوئی ایسا انجیکشن ہو جو ٹھکیے سے لگایا جاتا ہو ہماری غیر موجود کی میں اور ایک گھنٹے کے بعد آکے خون بیزناللہ کہہ کے اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہو سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ میں آری بات جس نے جو چیز دیکھی نہ ہو وہ اس کی حقیقت کو سمجھتا نہیں ہم نے سائنسی ترقیہ دیکھی ہوئی ہے نا ہمیں پتہ ہی موبائل سے ہم جو امریکہ میں بات کرتے ہیں کوئی جادو ہو گھرزہ نہیں ہے کہ ہو جاتی ہے ریڈیا ہی لہریں نکل کے ہماری بات تو کہاں سے کہاں پھٹ سکتی لیکن اگر کوئی ایسا آدمی آج ہے جو سائنس سے واقف نہ ہو تو وہ تو بچارہ بھی ہوش ہوگی گر جائے کہ ہو یہاں اسے امریکہ پتہ نہیں کیسے بات بھی ہو رہی ہے دیکھ بھی رہے ہیں دوسرے کو اور ہوای جہاز میں بیٹھے ہوا لگے وہاں پہنچ گیا وہ سمجھے گئے یہ جنات اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں جہاز کو یہ انسانوں کا کام نہیں ہو رہا ہے جس قوم میں جو فن رائج ہوتا ہے وہ قوم اس فن کی حقیقت سے پوری طرح واقف ہوتی ہے جادو ایک ایسا فن ہے جس میں لاتھی کو سامپ کی بنایا جا سکتا ہے جس میں انسانوں کی شکلیں تبدیل کی جا سکتی ہیں جادو پر یہ کرشمیں کرتب دکھاتے رہتے ہیں لیکن وہ اس کی حقیقت جانتے ہیں یہ اصل میں ہوتا کیا ہے وہ یہ جانتے ہیں لہذا ان کو پتا ہے کہ حقیقت میں لاتھی کو سامپ بنا دینا یہ کسی کی طاقت نہیں ہے واقعی لاتھی سامپ بن بھی جائے جادو کے زور کے سامنے والی کی آنکھوں کو اندھا کر کے لاتھی کو سامپ دکھا دینا تو ممکن ہے لاتھی کو سامپ بنا دینا ممکن نہیں ہے سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موجزہ کیا دیا کہ اے موسیٰ آپ کی قوم میں بڑے جادو پر ہیں جو لاتھی کو اشدہا اور سامپ بنا ہوا دکھا دیتے ہیں لیکن میں آپ کو موجزہ دوں گا آپ لاتھی زمین پر دیکھو گے لاتھی سامپ بنتی بھی صرف نظر نہیں آئے گی سامپ بن جائے گی جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے اگر انسانوں کے بس میں ایسا ہوتا نا ماہیت تبدیل کر دینا تو ہم جادوگروں کے حوالے سونے وہ چاندی اور یہ ساری چیز لاکھیں دیتے ہیں لیکن جتنے ننگ دھڑنگ ہیں سارے جادوگر ہی ہوتنے بشاہ پہننے کے لیے پورا لنگوٹ نہیں ہوتا جن کے پاس اور مٹی کو سالن بنا دے اور کھانا شروع کر یہ پیٹ بڑھ گئے کیا خیالے دیں اس کائنات کا نظامی برباد ہو جائے گا لیکن جادوگر ایسے ایسے فن جانتا ہے جس سے پوری پوری قوم کو بے خوب بنائے جا سکتا ہے آپ کو لگے گا کہ واقعی یہ سونہ بن گیا ہے ہمارے ایک دوست جاننے والے صدر میں کہیں جا رہے تھے ایک بابا نظر آیا اتنی بڑی دھاڑی اور کھڑا ہے ٹوپی پہن کے تصویح ہاتھ میں کہتے ہیں مجھے دیکھ کے بلائے بھئی ادھر آدھر یہ بھی چھوٹی سوٹی دھاڑی ان کی سر پہ ٹوپی بھی بلائے بھی دھر آدھر ان دیکھا ہے دھر آدھر شریف صادمی لگ رہا ہے ادھر آدھر یہ واقعہ سنانے والے نے مجھے خود سنایا واقعہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے کہتے ہیں ہم چلے گئے جی فرمائیے کہا بیٹا ادھر آدھر یہ ماچس کی تیلی اٹھا یہ جو زمین پر پڑی ہے اٹھانا کہہ رہے ہیں میں نے اٹھائی کہہ رہے ہیں اس کو موہ میں رکھ لیں میں ڈرہ گئے بھئی موہ میں کیسے رکھوں اس کو موہ میں ماچس کی تیلی ہے انہوں نے کہا رکھ لے رکھ لے فکر نگر بابا پہنچا ہوا ہے کہہ رہے ہیں میں نے جب موہ میں رکھی تو چبائی تو وہ مصری وہ کیا بن گئی وہ ماچس کی تیلی نہیں تھی مصری سمجھتے ہیں کہہ رہے ہیں میں میٹھی بیٹھی چبا گیا کھا گیا میں مصری اسی طرح اس نے کہا یہ پتھر پکڑا گھڑ بن گیا چبا گیا گھڑ بن گیا گھڑ کا ٹیسٹ آیا ہے ایسے دو چار اس نے دکھائے کہہ رہے ہیں میں نے پانچ سو کا نوٹ نکال گیا یہ بابا کو پکڑا ہے یہ جتنے عامل ہے نا یہ بات یاد رکھو میں بار بار اس طرح آتا ہوں یہ جو جنات چڑیل اتارنے کے لیے عامل اور تاویز گنڈوں کے لیے جتنے عامل بیٹھنے ہیں چاہے وہ دیو بندی ہو چاہے بریلوی ہو چاہے تبلیغی ہو چاہے مجاہد ہو دو باتوں میں سے ایک بات لازمی ہوگی یا تو فراڈی ہوگا فراڈی سمجھتے ہیں فراڈی ہم سب ہیں فراڈی ہوگا دو نمبر آدمی ہوگا یا ہوگا ایک نمبر نمبر ہوگا مگر عاملیات کر کر کے اس کا اپنا دماغ بیچارے کا خراب ہو چکا ہوگا اس لئے اس کو کبھی کسی پہ چڑیل نظر آئے گی کبھی جن کبھی برد نظر آئے گا اس لئے میں اکثر بتاتا ہوں کہ جن چڑیل خدا نفاسطہ کسی پہ آ جائے تو اس کے لئے کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے چاہے وہ کسی بزرگ کا خلیفہ ہی کیوں نہ ہو اپنی خانکاں میں بقائدہ چلا رہا ہو اور ذکراللہ کی کسرت سے اس کی پیشانی پہ نور کی کرنے نکلتی بھی نظر کیوں نہ آ رہی ہیں لیکن خدا کے لئے آپ اس کے پاس علاج کے لئے نہ جائیں ساری زندگی کے لئے پشتائیں گے اتنے بڑے بابیں ممبر پہ بیٹھ کے ایسا ہی نہیں کیے جاتے سمجھ میں آ رہی ہے بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دو نمبر ہوگا بالتفاہ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اس لئے میں میں ایسے نیک نیک لوگوں کو جانتا ہوں جو عملیات کرتے ہیں نیک ہے مجھے ان کے متحدہ جو گزار ہونے پر ان کے نیک ہونے پر کوئی شبہ نہیں ہے لیکن پرابلم یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب ہی عملیات کرتے ہیں چلے ویلے کاٹتے ہیں تو ان چلے کاٹنوں کا دوسرے کے بعد میں اثر ہوتے اتنی کھوکڑی بھی اثر پہلے ہوتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات ڈاکٹر کے لئے معالج کے لئے ضروری ہے کہ اس کا دماغ سلامت ہو سب سے پہلے ضروری ہے یا نہیں ہے آپ کسی الوپیٹیک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اگر وہ پاکل ہوگا آپ جاؤ گے علاج کے لئے آپ کو کیا پتہ یہ میں بولوں گا کیا یہ پتہ نہیں سمجھے گا کیا نفس چیک کرے گا تو وہ خب اس کو خانسی سے تعبیر کر دے گا اس کو کیا پتہ دماغ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی اس سلامتی کے بغیر کسی بات کا اعتبار نہیں ہے کوئی عالم ہو گفتی ہو دماغ نہیں ہے تو مسئلے صحیح بتا سکتا ہے اے ان تو بہتے ہیں مگر دماغ ہی کام نہیں کرنا تو آمل جو آملیات و عملیات کرتے ہیں ان کا اپنی خوبری سلامت نہیں ہوتی بچاروں کی کیونکہ اتنے چلے کاٹنے کے بعد کسی انسان میں طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے دماغ کو محفوظ کر سکے کیونکہ دماغ بھی ایک حد تک کام کرتا ہے آپ اگر بیٹھ جائیں صبح صبح و اسلام بیٹھیں تو آپ بھی تھوڑے سے ذہنی توازل کھو بیٹھیں گے حقیقت بتا رہا ہے طبی اللہ کے نبی نے اپنی طاقت اور قدرت سے زیادہ عبادت سے منع فرمایا ہے یہ عامل لوگوں کے پاس آپ جائیں آپ کو دیکھتے ہی بتا دیں گے ایسے غور کریں گے تھوڑا سیوں کمیز کمیز سون کہہ رہے کچھ ہے کچھ تو ہے یعنی اگر آپ بہت ہی پیرے میڑے ہیں پھر تو پیوک پچاس ساٹھ جنات ہیں آپ کے اپنے لیکن آپ بالکل نارمل فٹ فارڈ نگر آ رہے ہیں تو وہ غور سکر رہے ہیں کچھ تو ہے زیادہ نہیں تھوڑا سا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں بے خوف بنانے کے لیے بعض دفعہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے کچھ نہیں ہے تاکہ لوگوں کو اعتماد آ جائے کہ وہ یہ ہر ایک پہ کچھ نہیں بتاتے بعضوں کو بغیر کچھ کہے بھی چلتا کر دیتے ہیں تاکہ پھر جس کے بارے میں کہنا کچھ ہے اس کے بارے میں یقین آ جائے کہ اس پہ تو واقع ہوگا کیونکہ اس پہ نہیں تھا ہونا ہوتا تو یاد دونوں پہ ہوتا یہ سب توپی ڈرامے ہیں اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے سوال پہتا ہوتے پھر جنات چڑیلوں کا علاج کرے کیا جنات تو ایک بارے حقیقت ہے آ جاتے ہیں بازار کیا خیال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو بعض چیزوں کی دوائیں بازار میں بہت ملتی ہیں سر میں درد ہوگا پینڈور ہے یا نہیں ہے سر میں درد ہے بخار ہے اس کے لیے کونسی دوا پی ہے پینڈور اب صرف اگر سردرد بخار ہے تو اس کے لیے دوکٹر کے پاس لوگ نہیں جاتے کہتا ہے یا دو رو پہ کی پینڈور خرید کے خود ہی کھا پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر جائے گا دوکٹر کے پاس تو یاد رکھیں یہ جو جنات اور یہ غلط قسم کی اثرات ہیں ان کے علاج کے لیے قرآن مجید میں کچھ صورتیں نازل ہوئی ہیں صورہ فلق صورہ ناس آیت الکرسی اس کے علاوہ صورہ فاتحہ یہ چند ایک مخصوص صورتیں اسی کے لیے نازل ہوئی ہیں تو یہ ایک ایسی ٹیبلیٹ ہے ایسی دوہ ہے جس کو کس نے بنایا بولو بھائی خالق ہے کائنا اب اس دوہ کے استعمال کے لیے آپ کو کسی آرہ کرشے آدمی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جس پہ جن چڑھا ہوا ہے آپ صورہ فاتحہ پڑھ کے خود ہی اپنی پھوک استعمال کریں بغیر کسی خرچے کے آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ سمجھنے بات اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ گناہگار آدمی ہیں آپ کی پھوک میں کوئسر نہیں ہوگا تو مہلے پڑوس میں کوئی تھوڑا سا نیک نظر آئے آپ اس سے پھوک مروا لیں عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آپ کہیں گے بھئی اس کو تو پتا نہیں ہے کہ جن کیسے اتارا جاتا ہے تو یاد رکھو جن اتارنے کے لیے جن اتارنے کے طریقے تو پتا ہونا ضروری نہیں ہے جب ایک دوہ متعین ہے جیسے پیرادول سردرد کی دوہ متعین ہے یا نہیں تو آپ سردرد کو ختم کرنے کے لیے سردرد ختم کرنے کے طریقوں کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے دوہ کا معلوم ہونا ضروری ہے اس کے لیے سمجھ رہے ہیں آپ کو نہیں آری میرا خیال لباس ہے تو آیت القرصی سورہ فاطحہ فلق سورہ ناس وغیرہ پڑھ کے آپ خود دم کر لیں نہیں فائدہ ہوتا پانی پہ دم کر کے پانی کی چھیٹے مارے انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا پھر بھی نہیں ہوتا تو آپ سمجھ لیں کہ اب یہ فائدہ نہیں ہو سکتا اللہ نے مجھے اس آزمائش میں ڈالنا ہے مجھے موت تک اس پہ صبر کرنا پڑے گا بس کیونکہ ہر بیماری کا اللہ نے دنیا میں یہ ایک وعدہ نہیں کیا کہ میں اس پہ شفا بھی دنگا ورنہ تو دنیا سے آزمائشیں ختم ہو جائیں یہ بھی میں دوسرے درجے کی بات کر رہا ہوں ورنہ جنات بھاگ جاتے ہیں ایسے گھروں سے ہم نے بھگایا الحمدللہ میں عامل لئی ہوں نہ مجھے یہ چیزیں آتی ہیں میں نے پہلے لئے جب جن بھگایا کسی کا مجھے پتا بھی نہیں تھا یہ جن بھوتا کیا ہے بھاگتا کیا سے ہمارے کسی قریبی پہ چڑھاوا تھا وہ نوٹ پوٹ ہو رہا ہے ہمیں گلایا بھئی یہ دیکھو صحیح ہے نا یہ ہے ہم نے کہا بھئی ہمیں تو اس قسم کا ہم نے مزار کبھی کیا ہی نہیں خود بھی ڈر لگ رہا تھا کہ اللہ خیر کرے تو ہم نے وہ سورہ فاتحہ پڑھی آیتالکورسی پڑھ کے پھوگی پھوگیں مارتے رہے مارتے رہے مارتے رہے تو مجھے لگ رہا تھا میری پھوگ نہ ختم ہو جائے گی اتنی پھوگیں ماری ہیں لیکن جب پھوگ مارتا تھا تو وہ لگتا تھا کہ اس کو لگ رائے گا وہ بڑا چیستہ چلاتا بہت تھا وہ جن اس اندازوں کا کہ یہ کچھ ہے اسے چکر ہے میں نے ان لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ مجھے جنات اتارنے نہیں آتا اگر میں کہہ دیتا تو پھر وہ وہ جن بھاگ بھی جاتا تو وہ کہتے ہیں یہ بھاگا نہیں ہے یہ تو نظر ایسے آ رہے پاڑ تو پھر وہ جن مجھے دھمکیاں دینے لگا میں یہ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا میں بھی آستین شڑپانے کا دیکھتے ہیں کیا کر لیتا ہے وہاں ایسی کہا لیکن کر لیتا تو میں کیا کر لیتا آپ خود بتاؤ اگر کچھ کر لیتا تو ہم کیا کر لیتا لیکن ہم نے کہا اگر تم دھمکیاں دیر ہو لڑائی میں تو بہرحال آدمی کو اپنی بہادری دکھانی پڑتی ہے نا لڑائی میں اگر یہ کہیں ہاں بھئی اگر تُو نے کچھ کر لیا پھر تو جنات کے سامنے نہ کبھی ہاتھ جوڑا جائے ایک بات یاد رہے نہ کمی ان کے سامنے بزدلی دکھائی جائے جنات انسان سے ڈرتے ہیں جنات انسان سے ڈرتے ہیں تو پھوک مارتے رہے پھر آکھل وہ بھاگ گیا پھر ایک آتفہ آگیا پھر ہم نے چھیٹے وٹے پانی کی دم کر کے مانی تو پھر بھاگ گیا تو وہ قریبی رشدار تھے بار بار آ رہا ہے بار پر جارے میں نے کہا یہی کرتے رہو اس کے علاوے اس کا کوئی علاج نہیں تو الحمدللہ پھر ایسا فائدہ ہوا کہ کوئی مہینے ہوگا کہہ رہے نہیں آیا حالکہ وہ ایسا مریض تھا جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ آٹھ دس سال سے جن اس پر چمٹا ہوا اس کی جان نہیں شوڑ رہا تو یہ میں اپنے کمالات نہیں بیان کر رہا ہوں میں نے آپ کے اعتراف کیا کہ مجھے یہ چیزیں ہی آتی ہیں لیکن یہ آنا اس کے لئے آنا کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے بغیر آئے بھی آپ اس پر یہ چیزیں کریں گے تو بھاگے گا لیکن آپ کسی عامل کے پاس چلے گئے مذہب کے ممبر میں بیٹھا ہوں 99.9% 99.9% بلکہ 100% پھر قیامت تک نہیں بھاگے گا یہ بتا رہا آپ وہ سمجھ جائے گا یہ کس قسم کی پارٹی ہے وہ سمجھ جائے گا وہ کہہ گا یہ اپنے مطلب کے لوگ ہیں اب ان کو گھشڑوں عاملوں کے پاس یاد رکھو جننات کی طبیعت میں شیطانی ہوتی ہے اور وہ انسان کو بیدین بنانا چاہتے ہیں جب وہ کسی پہ مسلط ہو گئے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ادھر یہا رہا ہے کبھی ادھر ملا رہا ہے وہ آگر ہے کبھی کسی عامل میں پاس کبھی دیو بنجی کبھی تبدیحی کبھی بریل بھی کبھی ہندو کبھی پندر سارے ٹیسٹ کرا لیے اس نے تو بکتی طور پر وہ جاتے بھی ہے تاکہ یہ جاتا رہے ناملوں کے پاس تو وہ جناس سمجھ جاتے ہیں کہ اس آدمی کو بیوٹوب بنانا اور اس کے عقیدوں کو خراب کرنا یہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں لہذا وہ دیرے ڈال لیتے ہیں پھر صرف اسی تک محدود نہیں رہتے اس کے بھائی بہنوں پر رشہداروں پر بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں سمجھنے بات کو اور میں نے جو علاج کا آپ کو طریقہ بتائیں خود سے جو کرنا ہے کر لو اس سے پہلی بات تو 99.99 فیصد امکان ہے انشاءاللہ کہ ایک نہ ایک وقت بہت جلد میں بھاگ جائے گا فوری طور پر نامی بھاگی وہ بھی جناس بھی آپ کو آزماتے ہیں وہ اتنا تنگ کرے گا وہ دیکھے گا کہ یار ہے یہ بھی جائے گا ضرور کسی پندتگی کے پاس جائے گا ضروری آپ اس کو مایوس کر دو کہ تُو میرے مریض کی جان بھی لے لے گا یعنی بزوان حال مو سے نہیں کہیں کہ تُو مار دی دے گا تو میں کچھ نہیں کروں گا یعنی اپنے عمل سے بتا دیں کہ بھئی میں بھئی یہی کروں گا اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گا تو میں جو کرنا ہے کر لے اگر آپ نے اپنے عمل سے اس کو مایوس کر دیا تو یاد رکھیں جیسے انسانوں کے پاس آسٹر ٹائم بہت کم ہے جناتوں کے پاس بھی ٹائم کم ہے وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو تنگ کر ہو جائے یہ تنگ ہونے والا آدمی نہیں اللہ کے اعتماد اور توقع والا آدمی ہے میں اس کو جتنے اس کے مریض کی جان بھی لے لوں گا تو یہ اس سے زیادہ آگے بڑھے گا نہیں اس کا باہ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے بات یہ باتیں آپ کو فری میں بتا رہا ہوں اور بڑی قیمتی باتیں ہیں قدر کر لیں ان باتوں کی شاید آپ کو اتنی تفصیل اتنی وضاعت کے ساتھ سننے کو نہ ملے گئی ہے کہیں نہ ملے سننے کو کر کے دیکھا ہوں بلکل سوفی صد دروس نکلی اور یہ باتیں ہوایی باتیں نہیں ہیں آپ صحابہ کی صرف تو دیکھیں صحابہ کرام میں بھی جنات آتے تھے مگر کسی عامل کا وجود اور تصور اس زمانے میں نہیں تھا کبھی کسی سنا فلا صحابی رضی اللہ عنہ کا ایک خوکہ تھا جس میں بیٹھ کے وہ چڑیلیں بغایا کرتے تھے کبھی سنا آپ بتاؤ میرے بھائی سنا آپ نے حالانکہ جنات صحابہ پر بھی آئے بعض جنات نے صحابہ کی جان لیے ایک صحابی شہید ہوئے جن کے قتل کرنے سے لیکن اس کے باہن کوئی ایسی دکان کوئی ایسا کھوکہ نہیں تھا لیکن انہی صحابہ نے جنات اتارے ہوئے حدیث میں آتے ہیں ایک دفعہ صحابہ کا تغفت جا رہا تھا یہودیوں سے راستے میں کوئی گاؤں تھا دہا تھا ان حضرات نے مسافر ہونے کی وجہ سے ان سے مطالبہ کیا تو وہ تھے بار الیہودی مطالبہ پورا نہیں کیا انہوں نے اللہ کی قدرت ان میں سے کسی شخص کو جن جڑاوا تھا یہودی لے کر آگئے صحابہ کے پاس صحابہ کا نام کے پاس اس پر سے یہ جن اتار دیں تو وہ صحابی کہتے ہیں ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پر پھوک لگانا شروع کی تو کہتے ہیں جیسے جیسے فاتحہ پڑھ کے پھوک لگاتا تھا ایسے لگتا تھے جیسے گرہیں اس کے سے کھل رہی ہیں کسی نظر سے باندھاؤ ایک ایک گرہ کھولی جا رہی ہے یہاں تک کہ وہ بالکل ٹھیک تھاک ہو گیا اس کے عوض میں انہیں کافی ساری بکریان اور یہ جو ہیں نا حدیعہ دیا ہوں لوگوں نے تو یہ حضرات نے خود بھی کھایا اور اللہ کی نبی نے بھی کھایا جب یہ وفاد اللہ کی نبی کے پاس پہنچا تو اللہ کی نبی کو یہ واقعہ سنایا آپ نے فرمائے کہ تمہیں کس نے بتایا کہ سور فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے رخیہ ہی ہے تو اس سے بدتا صحابی کو یہ عیم بھی نہیں تھا کہ یہ یہ سور فاتحہ میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے شفا دے دیں گے انہوں نے پرائی کیا ہے کوئی قرآن ہے پڑھ کے دے دوں یہاں ایک اور میں فقی مسئلہ بیان کروں یہاں سے عامل لوگ اس حدیث سے یہ بھی دلیل پکڑنے ہیں کہ دم ضرور کر کے پیسے لینا بھی جائز جب اتنی بکڑیاں لے لی تو ہم تو سو پچاس روائے لے رہے ہیں کیا خیال ہے لہذا بہت سے عاملوں نے اپنی ٹھیک تھاک میں آپ کو ابھی بتا دوں ایک بات میں اگر کروڑ پتی بننا چاہوں کتنا دل چاہتا ہے نا حراب نہیں کہا تو انشاءاللہ ایک دو سال سے کم میں بن جاؤ کچھ کرنے کی ضرورت لیے صرف ایک گھر میں تاویز کی دکان پھول دوں کہ یہاں ناکام محبت کو کامیابی میں تبدیل ہیا جاتا ہے سنگ دل سے سنگ دل محبوب آپ کے قدبوں میں تو قرآنہ ہو گیا آپ کے تلوے چاہتے گا سمجھ رہے بات جادو ٹونے صفلیہ اور معلوم نہیں اس قسم کی بہت ساری فلیتے پلیتے ان تمام کا مناسب ریٹ پہ علاج کیا جاتا ہے قطاب لگ جائے گی سب سے پہلے جو آپ نے میرے تنا بیان سنیں اس کے خلاف آپ لوگ نہیں جمعیت کی نماز پڑھ کے گھرنی جائیں گے آدھے سے زیادہ لین لگائے گے وہ یہ بھی نہیں دیکھیں گے مولی صاحب نے اتنی لمبی تغریر کیا بھی لیکن یہ ان چیزوں میں اتنی اٹریکشن ہے وہ کہتے ہیں ٹرائی کرنا ہے کیا جا رہا ہے ایک پرچی تو ہے نا لگ دی اس میں تو سو پچاس تلو دے اب سو پچاس سو سو آخیوں سے اگر روز آنا شروع ہو جائیں سبحان اللہ اور ان سو پچاس میں اتفاق سے اگر پانچ دس کو فائدہ ہو گیا ہر ایک کے مقدر میں مصیبت تو نہیں لکھی ہوتی نا بعضوں کے سو اگر محبوب ہیں سنگل تو ایک نہ ایک تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ خطبوں میں ویسے ہی آگے گرے گا اگر تاگیز نہ لیں سو آج بھی محبت کی ٹرائی مارتے ہیں تو ان قائد تو کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا تو اب وہ ایک آج کامیاب ہو گیا تو ریجسٹر میں میں اپنے ریکارڈ میں لکھ لوں دیکھو اتنا سنگل تھا اتنا سنگل تھا مگر یہ پرچی پلائی قدموں میں اس کا ٹیلی فون نمبر یہ سب چیزیں لہذا آئندہ میری دبانداری کے لیے ایک بہت اچھا میرے پاس موقع ہاتھ میں آ جائے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا کہ صحابہ اکرام نے دم کیا اور اس کے پیسے لیے اس سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ عاملوں کی تنخائیں اور کمیشن حلال یہاں ایک ٹیکنیکل باری فرق ہے اس کو خوب اچھی طرح سمجھئے دیکھئے ایک آدمی میرے پاس علاج کرانے کے لیے آئے اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں اس کو پتا ہے کہ مولوی صاحب حکیم نہیں ہے یہ مولوی ہیں عالم ہیں مسئلہ بتا دیں گے اس کے خیال کے مطابق میں عالم ہوں مسئلہ اس کے خیال کے مطابق مسئلہ بتا دیں گے لیکن اس کو پتا ہے کہ ان کو حکمت سے طب سے ڈاکٹری سے کوئی تعلق نہیں اب وہ میرے پاس آئے گے مولوی صاحب مجھے ہی بیماری ہے میرے سر میں درد ہے میرے پیٹ میں درد میرے پاہ میں درد تو ویسے آپ ڈاکٹر تو نہیں ہیں لیکن آپ ظاہر ہے آپ کسی محول میں پلے بڑے ہیں کبھی آپ کے بھی پیٹ میں درد ہوا ہوگا تو کوئی آپ کا تجربہ ہے کہ آپ نے کوئی گولی کبھی کھائی ہو آرام ہوگی ہے تو مجھے بھی بتا دیں میں اس کے پچاس روے دوں گا سمجھ رہے بات میں نے کیا کیا میں نے اس کو بتا دی آن بھئی پیناڈال کی دو گولی صبح تو گولی شام کو کھانو سردرد میں آرام ہوتی ہے اور پچاس روے ملے دے یہ پچاس میرے لیے حلال ہوں گے اس میں کوئی دھوکہ دہی نہیں ہے یہ پچاس میں کیوں لے رہا میں کہا رہا ہوں بھائی میرا ٹائم تو دوسرے کاموں کے لیے میں تمہیں تدبی اور اپنے تجرباتی مشورے بھی دینا شروع کر دوں ان مشوروں کی الگ فیس ہوگی یہ جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں کسی بھی چیز کی فیس لے سکتا ہے انسان خوک مارنے کی بھی مشورے کی بھی لے سکتا ہے ہر وہ چیز جس میں ٹائم فرش ہو رہا ہے چاہے ایک سیکنڈ کا ٹائم بھی کیوں نہ ہو اس کا کمیشن لیا جا سکتا ہے سمجھنے بات کو لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں حکیم نہیں ہوں میں نے ایک اشتہار لگا دیا اور کہا کہ مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے میرے پاس تشریف لائیں مناسب ریٹ پہ دمائیں دی جاتی ہیں اب لوگ میرے پاس آئیں گے مجھے حکیم سمجھ کے دکٹر سمجھ کے لوگ کہیں گے بھائی فلان کے پاس جاتے تو اتنا اچھا مشورہ نہ ملتا اس آدمی کے پاس جائیں گے تو یہ اس کام کا ماہر ہے اب جو مجھے کمیشن دے رہے ہیں نا وہ صرف دواء کا نہیں دے رہے ہیں مشورہ کا نہیں دے رہے ہیں وہ میری ماہ دے رہے ہیں ہم درگم فیسے دیتے ہیں وہ اس کے مہارف کی دیتے ہیں میں نے پینیڈال کی گولی کا مشورہ کسی کو لکھ دیا اس مشورے میں مطلب جتنا ٹائم کھرچو اس کے میں زیادہ پچاس لے لوں وہ سو لے لوں سائیڈ ایفیکٹ جانتا ہوں تمہارے لیے پینیڈال سوٹیبل بھی ہے یا نہیں ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ تمہیں متاثرہ دونی کریں گے یہ تمام چیزوں کا مجموع ہے کہ میں پیسے لیتا ہے آپ سے اگر ایک آدمی جس جو عامل ہونے میں مشہور نہیں ہیں عملیات صفیلیات جانتا نہیں ہیں وہ کہتا ہے میں آجتا لکرسی پڑھ کے آپ سے دم کروں گا پچاس روپیل ہوں گا یا ایک کروڑ روپیل ہوں گا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرا ٹائم بڑا پیمتی ہے ایک کروڑ بھی لے سکتا ہے سامنے والا نہ دے کسی اور سے دم کروالے لیکن آج کل عامل لوگ جو پیسے لے رہے ہیں وہ دم دوب کے نہیں لے رہے وہ اس بات کے لے رہے ہیں کہ یہ جیسا ہمیں دم دوب آتا ہے ایسا عام طور کے لوگوں کو نہیں آتا سمجھ رہے بات کو نہیں آری میرا خانہ وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں اپنے قول و عمل سے کہ ہمیں جس اس فیلڈ میں جو مہارت ہے آپ کہ ہاں جن ٹریل چڑھے ہوئے ہم جو سورہ فاتحہ پڑھ کے بھگائیں گے بیسا سورہ فاتحہ پڑھ کے کوئی اور نہیں بھگا سکتا لہذا وہ اس مہارت کی فیس لے رہے ہیں اور جب اس شعبے میں مہارت کی کوئی اہمیت اور حیثیت ہی نہیں ہے تو اس کی فیس اور طلقہ لینا بھی جائز نہیں یہ دھوٹا ہے لوگوں کے ساتھ نہیں آری میرا حال عباس اس کی میں اور مثال دیکھوں دیکھو میں نے آپ کو بتایا مجھے جنات اتارنے نہیں آتے اب آپ کے محلے میں کوئی ایسا آدمی مشہور ہے جس کے بارے میں لوگوں کو پتاؤں کہ اس کو آتے ہیں تو اب جن اتارنے کی فیس لوگ مجھے زیادہ دیں گے یا اس کو زیادہ دیں گے حالانکہ اتارنے کے عمل میں تو دونوں برابر ہیں میں نے بتایا ہم نے بھی اتارے ہیں حالانکہ ہم کو آتے نہیں ہیں کیونکہ ہم بھی کوئی کوئی فاتحہ پڑھیں گے آیتالکہ وہ بھی کوئی پڑھیں گے تو اس لیے میں اگر اس پر پیسے لوں تو میرے لئے تو حالان ہوں گے صاف لغزے میں اگر میں کہنا چاہتے ہیں میں اگر کسی دم دروت کروں اور پیسے لوں تو میرے لئے تو شاید حالان ہوئی کیونکہ لوگوں بتایا کہ مولی صاحب خود معطرف ہیں کہ مجھے اس فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے میں صرف وقت کے پیسے لوں گا جتنا وقت میرا آپ کے جن بگانے میں استعمال ہو رہا ہے ایک گھنٹے کے سو روپے لوں گا اور حالات کے ذمہ دار بھی آپ ہوں گے اگر نہیں بھاتا اور میں مر گیا ایک کروڑ روپے میرے لباہ یقین کو انشورنس کے دینے پڑیں گے آپ کو لیکن ایک جو آگنی شعبے میں مشہور ہے وہ جو پیسے لے رہے ہیں وہ اس کے لئے رہا ہے کہ بھئی مجھے جیسا آتا ہے ایسا جن بھگانا کسی کو نہیں آتا یہ دعویٰ غلط ہے جن ہر ایک سے اسی طرح بھاگتا ہے آتل کرسی اور فاتحہ وغیرہ پڑھ کے زیادہ زیادہ اس میں فرق پڑھتا ہے تقوی اور تہارت نیک لوگوں سے زیادہ درتے اور گلے لوگوں سے جن کم درتے سمجھ میں یہ آئی میرے خالقات جن حضرات کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے یہ جو حلال تنخواہ حلال اور حرام والے والی بات ہے اچھا ماشاءاللہ آگئی سمجھ ابھی میں جلیلی اس کو کیش بھی کر رہا ہوں اب آپ کے خاندان میں کسی پہ اللہ نہ کرے جن چڑھے گئے اول تو جب آپ کی سمجھ میں آگئی جن چڑھے گئی نہیں جن گئے گا اب یہاں دال گلنے والی نہیں لیکن پھر بھی کسی پہ چڑھ گیا تو پھر آپ کیا کریں گے بولو بھائی کسی عامل کے پاس جائیں گے جب منع کیا ہے تو پھر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ وہ عامل تو بہت نیک ہیں حضرت چار مہینے لگے ہیں تبلیغ میں بھائی چار مہینے لگانا اس کا اپنا عمل ہے تبلیغ والے نے اس کو چار مہینے جو لگائیں وہ عامل بنانے کے لیے نہیں لگوائیں وہ تبلیغ کے لیے لگوائیں نیک بنانے کے لیے لگوائیں وہ نئی بنا ہوں اس ویل میں آگیا تو تبلیغ والوں کا تھوڑی کسور ہے تبلیغ والے تو چار مہینے لگاتے ہیں دین خود بھی سیکھ لیں اور دنیا میں بھی دین کی اشارت ہونا چوڑیلیں اور جنات بگانے کے لیے نہیں لگواتے لوگ کہتے ہیں وہ تو مجاہد ہے لوگ کہتے ہیں وہ تو حضرت وہ بدتی نہیں ہے وہ تو دیوبندی ہے وہ تو یہ ہے اور وہ تو فلا بزرکہ خلیفہ ہے تو یہ تمام باتوں کا میں نے جواب دے دیا کہ اس کا نہ خلافتوں سے کوئی تعلق ہے نہ تبلیغی ہونے سے نہ مجاہد ہے بہت زیادہ اگر اثر پڑھتا ہے تو نیک اور برے ہونے سے تھوڑا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے لیکن نیک اور برے ہونے کا ڈاکٹر سے بھی تعلق ہے نیک آدمی جو ڈاکٹر ہوگا اس کے ہاتھ میں اللہ نے جو شفاء رکھی ہوگی وہ عام طور پر برے بے دین کی ہاتھ میں نہیں تھا ہم نے دیکھا ہے جو عقیم نیک پر از ہائے ہوتے ہیں اللہ ان کے ہاتھ میں زیادہ شفاء رکھ دیتا ہے جو بے دین ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں کم شفاء ہوتی ہے یہ تو ہر چیز پر اثر پڑتا ہے تو آمیلوں کا اس سے گتال ہوئی بات کہیں سے کہیں چلی گئی اس لیے تبدیل ہو گئی کہ یہ موہر ہے بہت نہم تو اس لیے میں نے اس پر جلیلی میں اپنی اصل بحث کو سمیٹھ کے ختم کرتا ہوں نئے اس کا رفا اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبروں کو موزے دی ہیں یہ وہ اس زمانے کے حساب سے دی ہیں وہ میں جلیلی سے راتیا مکمل کروں وہ جو صدر میں بابا کھڑے گئے تھے انہوں نے کہا بھئی یہ کھا لیں مصری کھا لیں گوڑوی کھا لیں سب چیزیں کھا لیں مدہ صلح لالیہ کو جو ملا کھا لیا صحیح ہے نا تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ تو گرور ہے یہ میرا دماغ پر جس نے سہر کیا ہوا ہے تو میں وہاں سے ہٹ گیا مختصر مختصر بتا رہا ہوں دو چار آدمی اور آئے میں نے کہتے ہیں میں نے کہا میں تماشا دیکھتا ہوں یہ بابا کرتا کیا ہے تماشا دیکھا دو چار آدمی اور آئے تو بابا نے اٹھایا یہ وہی کرتب دکھائے انہوں نے بھی حدیعہ نکال گیا انہوں نے کہا لے جاؤ بابا کو پیسوں سے کوئی غرض پیسوں سے کوئی غرض نہیں پیسہ مٹی ہے ہمارے لی مٹی رکھو اور ان کو یقین ہوگی ہے اتنے نیک کہ پیسے نہیں لیتے بارال تو وہ چھوڑی دیر کے بعد چار ہاں تین چار لڑکیں بابا کے پاس آئے پیسوں کی لالش تو ہر ایک بھوٹی ہے یہ بابا تو بڑا قیمتی بابا نکی آگیا کر دیتا ہے تو بابا سے کہا بابا آپ ہمارے گھر میں چل کے کوئی ایسی دعا دم گرود نہیں کر سکتے جس سے ہماری دولت دبل ہو جائے اس نے کہا دم گرود کی کیا دبل ہو جائے جو بابا مٹی کو سونا بنا سکتا ہے وہ بابا تمہارے گھر میں جو سونا ہے اس کو دبل بھی کر سکتا ہے شورٹ کٹ سنواتا ہوں میں تفصیلات حضر کیے بغیر پسہ مختصر یہ لوگ اس کو اپنے گھر لے گئے بابا نے کہا عورتوں کے جتنے زیوریں اٹھاؤ لاؤ اس رمال میں رکھو ابھی دم گرودہ یہ کیا ہو جائیں گے دبل تو اب وہ لائے انہوں نے سب نے عورتوں کے زیور رہے کہ ایک بالی ہر چیز سونا سے بابا نے کہا چھپانا نہیں چھپانا نہیں چھپا دیا تو الٹا ہو جائے گا کوئی چیز اگر چھپا دینا تو اس کا مطلب آپ کو بابا پر اعتماد نہیں ہے جب اعتماد نہیں ہے تو پھلٹا ہو رہا بارحال سب نے لا کے وہ سونے والے چاندی ماننی جو کچھ پیسے کیس رقمی بھی ہر چیز دبل ہر چیز ہونی چاہیے رہے میں ان کو کہنے لگا تھا کہ جو سنگل بیٹ وہ بھی لا کے رکھ دیتے دبل ہو جاتے ہو سنگل بیٹ کو دبل کر دیتا لیکن میں چونکہ پوٹلے میں ہانی پا رہے تھے اس لیے تو بارحال وہ لا کے رکھے سونے ہونے سارے بابا نے پوٹلی باندھی اور سب کو ہاتھ میں تسکی دی اور کہاں مو نیچے کر کے یہ والا گلت پڑو ٹیکنیکل قسم کا وجہت بتا دی اب وہ لگے ہوئے ایسا ان پہ سہر کیا جادو کیا کہ وہ ہوش ہو بیٹھے ان کو پتہ ہی نہیں کہ سامنے اتنا سونا وہ بندہ بیٹھا ہوئے بابا جی نے دیکھ لئے کہ سب جب تن ہو چکے ہیں تسلی کے ساتھ کوٹلہ اٹھایا پدلی گلی سے نکل گئے کافی دور جب باگیاں وہ وہی بیٹھے ہوئے کہ یہ عملیات ہو رہے ہیں اس سے ڈبل ہوئے آئے گا تو جب آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ نہ بابا ہے نہ رومان پر نہ پیسے تو میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو جادو گر بھی دھوکہ دہی تو کرتے ہیں پیسے اس طرح سے پٹوڑتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاتھی کو حقیقت بھی حساب بنا کے دکھایا تاکہ جادو گروں کو یقین آتا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے یہ کام اللہ ہی کر سکتا ہے جب جادو گروں سے مقابلہ ہوا نا کئی ہزار جادو گروں نے لاتھیاں زمین میں ڈالی جو قرآن کے الفان ہے دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھے جیسے ساپ ہے ہم نے موسیٰ سے کہا حساب علیہ السلام تو بھی ایسا لگا جیسے یہ ساپ ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ سے کہا لا تخف درنئی انکا انت اللہ اللہ آج تمہیں غالب رہے گا القیماتی یمینک انہوں نے تو لاتھیوں کو ساپ بنا کے دکھایا ہے ہم ساپ حقیقت میں بنا دالیں گے القیماتی یمینک تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاتھی ہے زمین کے پید قرآن یہ نہیں کہتا کہ دیکھنے میں نظر آئے جیسے ساپ ہے فرمایا ایک تیز دورتا ہوا ساپ بن گئی جب جادو گروں نے دیکھا کہ لاتھی حقیقت میں ساپ بن گئی سوراں اسی وقت ساڑے کے سارے سردے میں گر گئے اور کہنے لگے آم انہاں بھی رب کی حارون اور موسیٰ ہم موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لے آئے یہ موسیٰ اللہ کا فہممبر ہے یہ جادو گر نہیں ہو سکتا یہ اللہ نے کیا یہ موسیٰ کے بس کی بات نہیں ہے تو کیوں نے موجزہ دیا تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طبقہ علم طبق جسے ایلوکریتک علم کہتے ہیں حکیم علم کہتے ہیں اس کا بڑا دیواج کا حکیم جانے موسیٰ اور یہ بڑے بڑے مشہور دیا نہیں اسی زمانے کے ایسی ایسی ماجونے دوائیں اجاب کر لیے بڑے بڑے امراض کا علاج دریاد کر لیا گیا مگر وہ تمام حکیم اس بات پر متفق تھے کہ موت کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے جو بچہ پیدائشی نابی نہ ہو اس کی بنائی واپس نئی آس اکیس کے لیے کوئی دوائے اجاب نہیں ہوئی ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو حکم دیا کہ مرد کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے گا مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا عطبہ نے اعتراف کر لیے کہ یہ حکیم نہیں ہے یہ کوئی ماجون نہیں کھلائی اس نے کوئی دوائی نہیں کھلائی یہ کام خالق کائنات نے کیا ہے اور لوگوں کو یہ بھی یقین آ لیا کہ خالق کائنات کسی چیز کے کرنے میں کسی سبق کا محتاج نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ قربے قیامت میں اس لیے نازل ہوں گے کہ قربے قیامت میں بھی سائنسی ترقی کا بہت زیادہ زور ہوگا یہ تمام چیزیں بہت زیادہ ترقی کر چکی ہوں گی لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایسے موجزے دکھائیں گے تو اس وقت کے سائنسان اعتراف کریں گے کہ بھئی یہ کوئی سائنسی کمالات نہیں ہے سائنس ٹھیک ہے مانتی ہے یہاں سے آپ امریکہ فون کے بات کر سکتے ہو ویڈیو جاری کر سکتے ہو لیکن مردے کو زندہ نہیں کر سکتے مردے کو زندہ نہیں کر سکتے آپ آپ جو شخص پہلائشی نابینہ ہے انہیں آنکھوں کے ہوتے ہیں اس میں روشنی نہیں ڈال سکتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ کام کریں گے تو لوگ کو یقین آ جائے گا کہ اللہ رب العزتی ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبق کی موتاج نہیں ہے تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے ان موجزوں سے تو ہمیں ان اسباق کی طرف آنا چاہیے لیکن ہماری قوم ان اسباق کی طرف آنے کے بجائے یہ اس بحث میں پڑ جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنے میں کتنا ٹائم رہے گا ماں مہنی دریافت ہو چکے ہیں تین دن تک سورج غائب رہے گا صحیحاں آج پہ اس میں بھی پیشگوئیاں آ رہی ہیں تو بھائی جب وہ ہوگا وہ ہو قرب قیامت میں تین دن کے لیے سورج نہیں نکلے گا لوگ چیزوں پکار میں ہوں گے اور اکھر جب نکلے گا تو مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلے گا ایک دن کے لیے ایسا ہوگا پھر دوبارہ مغرب میں ٹھوپ جائے گا یہ اللہ تعالی نے قرآن مزید میں اس نشانی کو یوں بیان فرمایا فرمایا جب تیرے ربک اتنی بڑی نشانی دکھا جائے گا تو اس نشانی کو دیکھنے کے بعد کوئی کافر اگر ایمان قبول کرے گا تو اس کا ایمان محتبر نہیں ہوگا اور کوئی گناہگار مسلمان اگر گناہوں سے توبہ کرے گا تو اس کی توبہ مقبول نہیں ہوگا تو ان آیتوں سے ہمیں یہ بتایا جا رہے ہیں کہ بھئی ایمان بھی لاؤ ایمان کو مضبوط بھی کرو اور عامالے سالحہ بھی استیار کرو اگر عامالے سالحہ استیار نہیں کرتے اور اسی بحث میں پڑے رہتے ہیں ایمان مہدیگل اسٹرہ وہ پورا سان سے جماعت نکل گئی یوں ہو گیا پھر وہ فرانے بچ کے اتنے منٹ پہ آ رہے ہیں سن دوزار بارہ کی تجہہ تریاد پہ رہے ہیں تکون برمودہ تکون ٹرائنگل اور آسمان سوڑن تشتریہ تو ان چیزوں میں پڑھ گئے آدمی جو کرنے کے کام ہیں ان سے غافل ہو جائے تو کرنے کا نام سانوے آگیا بھئی کیا کرنا ہے ہم لوگوں توبہ کرے اور یاد رکھو اس سورج مغرب سے مغرب سے نکلنے والی نشانی پتری ہوں زندگی میں دیکھ پائیں نہیں دیکھ پائیں لیکن موت ایک ایسی نشانی ہے جس کو ہم صبح و شاہ دیکھ رہے ہیں جیسے مغرب سے سورج نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا ایسے ہی موت کا فرشتہ دیکھنے کے بعد بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے یہ نشانی تو ہمیں بہت جل نہ رہا جائے اللہ ہمیں موت سے پہلے پہلے کامل اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اما علیہ اللہ علیہ البلا صفیلیات چیزوں سے بہت احتمام بھی کرتے ہیں بچنے کا تو یہ بات یاد رکھیں جادو کا اثر ہر ایک پر کرنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے اتنا آسان نہیں ہے نبی پر اس لئے اثر ہو گیا تھا کیونکہ یہودی نبی علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے تو اللہ نے ہونے دیا اس مسئلہ سے تاکہ یہ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں سمجھیں گے تاکہ جادوگر نہ سمجھیں اگر نہیں ہوتا تو کہتے ہیں اتنا طاقتور جادوگر جادو کیا پھر بھی نہیں ہوا اس کا طلب انہ نے توڑ کر لیا ہے تو اللہ تعالی نے بعض چیزیں پیغمبروں کے ساتھ ایسی کی ہیں جن سے یہ یقین ہو جائے اگر انہیں کیا حضرت ابو بکر پہ جادو کی کوشش نہیں کی ہوگی کیا حضرت عمر پہ کوشش نہیں کی ہوگی کسی پہ بھی اثر نہیں ہوا حالانکہ حضرت ابو بکر عادرت عمر کا درجہ یقین نبی علیہ السلام سے کم ہے تو وہ ایک حکمت کے تحت ہو گیا تھا ورنہ جادو کرنا کسی پر منتر ٹونے ٹوٹ گئے یہ آسان کام نہیں ہے جتنا ہر ایک پر اثر ہوتا نہیں ہے اور جن پر ہوتا ہے اتنا نہیں ہوتا جتنا جادو گھر چاہ رہا ہوتا ہے تو اس لیے اس بارے میں توہمات کی دنیا سے باہر نکلنا جانا چاہیے انسان کو میرے پاس ایک خاتوم کا خونہ ہے لڑکی مسلمان ہوئی اس کے والدہ نے عیسائی مسلمان ہوئی اب اس کو گھر سے دھمکیاں اور یہ چیزیں بہت تو وہ ڈر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے میری ماں جو ہے نا مجھ پہ جادو ٹونے اور صفلیات کروا رہی ہے تاویز ملتے مجھے میں نے کہا آپ بے فکر رہے ہیں آپ اپنی والدہ سے تاویز لے کے خود جو ہے نا اپنے پرس میں رکھا کریں بولے امنی چھپ چھپا کہ میرے بٹوے میں تاویز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے دو میں خود بول کے پی جاؤں گی نہیں آری بات سمجھ میں میں بھی لوگوں میں دیکھو عاملوں کے خلاص کتنے عرصے سے بول رہا ہوں جبکہ میں اپنی حفاظت کے لیے کوئی عملیات نہیں کرتا تو صبح و شام کی دعائیں ہیں بس اس پر اکتفا کرتا ہوں جو حدیث میں آتی بحث اور صبح و شام کی دعائیں نہیں بھی آئیں تو اردو میں جو انسان دعائیں مانگتے ہیں اللہ کی وہ بھی سمجھ میں آتی ہیں دعائیں فون آتے ہیں میرے پاس یہ پڑھنے کے لیے بتا دیں یہ کام رکا ہوا ہے میں نے کہا دو رکعت پڑھ کے صلاح کی حاجت پڑھ کے اللہ سے اپنی قومی زبان میں دعا مانگو ہے اللہ میری حاجت پوری کرتے اللہ کی سمجھ میں آتی ہیں باتیں لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں باتیں لوگ کہتے ہیں اس طرح سے اللہ کام نہیں بنا سکتا کچھ ایسا ٹیکنیکل قسم کا کوئی سینہ بسینہ کوئی چلتی بھی آ رہی ہے کوئی چیز جو کوئی ایسے ہمائے پھرائے والے الفاظ وہ اللہ کی سمجھ میں آئیں گے ایسے ہم نے انگلیش میں یا اردو میں اللہ سے کہہ دیا تو اللہ تعالی کی ماز اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا دعا کا تو انصر یہ ہے کہ ہاتھ پھیلا کے گرگڑائے اللہ کے ساتھ دیکھو فقیر جب آپ سے بھیг مانتا ہے تو کوئی لگے بندے الفاظ پڑھ کے پھروکتا نہیں آپ پر بلکہ وہ مختلف طریقوں سے آپ کی جیب سے پیسے نکالنے کی کوشش کرے گا تو آپ بھی اللہ سے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کریں جو الفاظ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں ان کے ساتھ اور جو حدیث میں دعائیں آتی ہیں ان میں اور زیادہ برکت ہے تو میں نے اس خاتون سے کہا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کتنا عاملوں کے خلاف بڑھ رہا ہوں آج تک کوئی عامل میرا کچھ بگاڑ سکا الحمدللہ نہیں بگاڑ سکا دھمکیاں دیتے ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بندوں کے ذریعے لیکن ایسا نہیں بھئی تمہیں دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہے تمہارے پاس تو جنان چڑھے لیں ایک بھی جن آگے میں تو ایک سکتا صحیح بات ہوتا ہے جن آپ کو پتا ہے جن جن ہی ہوتا ہے کتنا ہی کمزور کی اولاؤ بہرحال ہوتا وہ جن ہی ہے لیکن یہ نہیں کر سکتے ان کو پتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا تو اس لئے کوئی آپ کے گھر میں مسور کی دال پھیک کے چلا جائے کوئی تعویز کہیں سے دریافت ہو جائے تو اس کو اپنی جیب میں رکھ کے سو جاؤ آرام سے آپ جس نے تعویز رکھے اس کو بولو بھئی آپ خامتہ میں پلنگوں کے نیچے تکیوں کے لیچے گھسا رہے ہو اصل میں تو آپ میری جیب میں گھسانا چاہتے تھے وہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ گیا آپ کے سامنے میں جیب میں رکھ رہا ہوں گا سمجھنا رہی ہے بات انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا جب اس جذبے کے ساتھ رکھو گے جیب میں یہ سب فضول چیزیں وہمی لوگ ان چیزوں سے درتے ہیں اور اقل مند لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق ادا فرمائے اب بھی سمجھ میں نہیں آرہا پھر پولیس ہی سمجھا سکتی ہے آپ کو ہمارے بس کی بات نہیں الحمدللہ رب العالم